بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا راہم ڈاکٹر احمد اجازہ ہے اور میں اس میری اومی کلینکس اوڑوار پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے تقریباً بڑا جو ایسی میں آپ کو میڈیسن آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ جو گلینڈز جو ہیں ان کی جو سویلنگ ہے اس پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی باڈی میں کہیں بھی کوئی گلٹی جو ہے وہ بنتی ہے چاہے وہ بریسٹ ہے چاہے وہ باڈی کی کسی بھی ایریے میں ہے تو ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ایک فاطرہ آتے ہیں اور پھر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار یا یہ ٹیویٹر گلوسیز ہو سکتا ہے یہ کینسر ہو سکتا ہے یہ سادہ گلٹی ہے یہ اس کے اندر کوئی ملائگنینسی ہے اور پھر جب تک انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے وہ مریض جو ہے وہ آدھا بچارہ سوک جاتے ہیں اور وہ پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور ایک بہت جو ہے وہ ان کی لیے ایک تف جو ہے اس سیچویشن ہوتی ہے اومیپیتھی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زبردست جو ہے وہ اپنا ایفکٹ بھی رکھتی ہے اور اس کی جو شورت ہے وہ اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ یہ جو گلینڈز ہیں ان کی جو سیلنگ ہے اس پہ اومیپیتھی کی بہت ساری میڈیسن ہے آج میں آپ کے سامنے بڑا جو ہے وہ میڈیسن رکھوں گا اور یہ سلسلہ آپ کو پسند رہے گا تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے بھی لے کے چلیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ گلٹی ہماری باڈی کے اندر کسی بھی سیل کی جو ابنارول گروہت ہے جب وہ ہوتی ہے ابنارول گروہت ویسے تو ہماری باڈی کے اندر جو ایک پراسس ہے جس طرح کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا جو سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور پرانے سلسل ختم ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں اسی طرح یہ سکن کا اپنی ایج ہوتی ہے اسی طرح ہمارے باڈی جو ہے وہ چودہ سال کے بعد بلکل نہیں ہو جاتی ہے تمام جو سلسلے وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں لیکن جب ابنارول گروہت ہو جاتی ہے تو پھر ہماری باڈی جو ہے وہ اس کے اندر بہت سرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب پھر ہوتا گیا کہ ہماری باڈی کا ایک ڈریننج سسٹم ہے جس کو لیمفیٹک سسٹم کہتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا پرابرم آتا ہے تو لیمف نوٹ جو ہے وہ ان کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے اور وہ ایک میسج ہوتا ہے باڈی کے لیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کریں پھر اس کو انویسٹیگائٹ کر کے اور اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیکھا جاتا ہے امی بیتھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک ہوپ جو ہے وہ دلانے کے لیے ایک ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ویڈیو ہے تاکہ جو ہے وہ آپ ناومید نہ ہو یا پریشان ہو کہ جی بغیر اپریشن کے علاج نہیں ہو سکتا امی بیتھی اس حوالے سے بہت چندار جو ہے وہ ماضی بھی رکھتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ایفیکٹیو نسبی ہے اگر کوئی بھی انسان ہے اس کی جو باڈی کے جتنے بھی جو گلینڈز ہیں اگر کسی بھی جگہ پہ اگر اس کے اندر جو ہے انلارمنٹ آگئی ہے اس کے اندر ہارڈنس آگئی ہے اس کے اندر سویلنگ اگر آگئی ہے تو امی بیتھی کی میڈیسن جو ہے وہ کالی آئیوڈائٹ جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ اثر رکھتی ہے ایونکہ یہ جو فائبرائٹز ہیں باڈی کے اندر یوٹرس کے اندر ہوتے ہیں ان پہ بھی اس کا بہت زبردست اثر ہے اور اس کی زیر اثر جو ہے فائبرائٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں ایونکہ اگر جو تھائی رائٹ گلینڈ ہے وہ بڑھا ہو تو کالی آئیوڈائٹ جو ہے اس پہ بھی زبردست اثر رکھتی ہے کالی امین پٹاشیوم اور آئیوڈائٹ جو ہے وہ آئیوڈیم سے اس کو جو ڈیٹم بھی بولتے ہیں سمٹم کالی جو ڈیٹم بھی اس کو کہتے ہیں ایک ہی بات ہے اور اگر جو ہے وہ ہمارے مطلب ہے کہ تھائی رائٹ کے اندر ایشو ہے لیف نوٹ بڑھ گئے ہیں تو بھی کالی آئیٹ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں آئیوڈین کی طرح چونکہ آئیوڈین جو ہے یا آئیوڈین سے جو امپیتھل میڈیسن بن دی ہے وہ بھی جو ہے وہ گلینڈ کے اوپر بہت زبردست جو ہے وہ اثر رکھتی ہے لیکن اگر کرانک جو ہے وہ ہارڈ گلینڈز ہیں تو امپیتھل کی میڈیسن سٹیفی سے گے ریا ہے اس کو آپ کبھی بھی اندر اسٹیفی نہیں کر سکتے وہ بھی جو گلینڈز سویلنگ ہیں ان پر کام کرتی ہیں نمبر ٹو امپیتھل کی ایک میڈیسن ہے کلپس یہ جو ہے یہ جنرلائزڈ جو ہے جو انلارجمنٹ آف گلینڈز ہیں ان پر کام کرتی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ اس میڈیسن کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں امپیتھل کی ایک میڈیسن ہے لیک کین اگر آپ اور یہ جو لیک کین ہے اس نے بہت سارے جو ہے بریسٹ کی جو ٹیمورز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کی ہے سمٹیم یہ ہوتے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے یا بریسٹ کے اندر جو ہے وہ دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے یا کسی وجہ سے وہ دودھ وہاں بھی کٹھا ہو جاتا ہے اور وہ نکلتا نہیں ہے وہ گلٹے بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیمورز جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور سیلنگ ہو جاتی ہے تو لیک کین یہاں پر بڑی زبردہ شوقت رکھتی ہے اس کے بعد جو پیروٹیٹ گلینڈ ہیں یا سرائیکل جو گلینڈ ہیں ان کے لئے امیپیتھیکی میڈیسن جو ہے وہ مرکیورس ہے مرک سال بھی بولتے ہیں پانچوے نمبر پہ میگنم امیپیتھیکیٹ میڈیسن ہے اور یہ جو ہے وہ جو میزینٹرک جو گلینڈ ہیں ان کی جو سیلنگ ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جنرلائزڈ رمیڈی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور بیس میڈیسن جو ہے اس کو بریاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے اورم آئیوڈائیٹ اب ہر دوا جس کے آخر میں آئیوڈائیٹ آئے تو سیلنگ میں آنا چاہیے کہ یہ گلینڈز کے پوری اس کا اثر ہوگا چونکہ جو آئیوڈین ہے وہ بہت بیسٹ جو ہے وہ ایفیکٹ رکھتی ہے کسی بھی گلینڈ کے اوپر چھتے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں انڈوریشن اور انفلٹریشن آف سروائیکل گلینڈز جو ہے ہم آتے ہیں اپریشن اور بہت سرے مسائل کی طرف جانا پڑتا ہے تو ہکلا نواز جو ہے مپیتی کی میڈیسن اور یہ جو والکینو ہوتے ہیں اس کی ایش ہے اس سے یہ میڈیسن بنتی ہے اور یہ ایون کی جو جبڑے کے گلینڈز ہوتے ہیں ان کی اوپر اس کا بہت بڑا ایکٹ ہے اور یہ ان گلینڈز کو ختم کرنے کی بھرپور جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے اس کے بعد اگر جو سروائیکل گلینڈ ہیں ان کے سفیلنگ کے لیے کوئر میڈیسن ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹرم سیلیکاٹا میں نے ایک کتاب میں یہ پڑا تھا اور یہ دیکھا بھی یہ ہے جب باڈی کے اندر جب نیٹرم کا یعنی سوڈیوم کا جب تال میں لیا اس کے جو توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر جو ہیں وہ گلینڈز جو ہیں ان کی جو سفیلنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو نیٹرم سیلیکاٹا جو ہے اس کو جو ہے آپ ضرور یاد رکھیں آٹھا نمبر پہ جو ہے وہ ایسرڈ نائٹرگم ہے اب جو اس کی جو گلینڈز ہوتے ہیں نیک میں اور ایکزیلا جو ہے اس کے اندر جو گلینڈ ہے ان کی سویلنگ اگر آتی ہے تو ایسرڈ نائٹرگم یا نائٹرک ایسرڈ جو ہے اس کو ضرور یاد رکھیں نوے نمبر پہ جو ہے وہ مپیتھیکی میڈسن فیٹرلا کا ڈیکنڈرہ ہے اس میں جو انفلمیشن ہے وہ ہرڈ ہوتی ہے یعنی جو سویلنگ ہوتی ہے گلینڈز کی وہ ہرڈ ہوتی ہے اور جہاں بھی ہرڈنیس آ جائے اور گلینڈ کے اندر سویلنگ ہو تو فیٹرلا کا ڈیکنڈرہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ضرور آنی چاہیے دسویں نمبر پہ جو ہے اگر ٹیلنگ پہن ہے گلینڈز کے اندر آدھا بردھا بارٹی تو بھی فیٹرلا کا ڈیکنڈرہ جو ہے وہ one of the best medicine ہے گیرے نمبر پہ جو ہے جو گروئن ایڈیا ہے اگر اس کے اندر جو ہے وہ گلینڈز بن گئے ہیں اور اکثر جب نجوان بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو نیٹرم کارب کو آپ ضرور رہیات رکھیں اب نیٹرم پھر سوڑیوں میں اور کارب کاربونیٹ ہے بھرمی نمبر پہ جو ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پیبرٹی کی طرف آتا ہے اور جب وہ نجوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے بچے بچیوں میں تو گلینڈز بڑھ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کلکیریہ یو ڈیڈ جو ہے وہ بہت سبردست جو ہے وہ شورت کی عمل ہے بارہ میڈیسن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے بارہ مختلف جو ہے وہ گلینڈز کی اوپر مختلف جو گلینڈز ان پر اوپر یہ میڈیسن کام کرتی ہیں اس طرح سینگڑوں امیوپیتھک میڈیسن ہے یہ وڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن بھی کوئی باڈی کے اندر اس طرح کی بات تو پرشان ہو رہے کی ضرورت نہیں ہے بغیر اپریشن کے بھی امیوپیتھی کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جو آپ استعمال کر کے جو گلینڈز جو سویلنگ ہے اس سے جو ہے وہ آپ جان سلا سکتے ہیں ڈیگنوز ہونا بہت ضروری ہے یہ ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے اور کوئی میڈیسن جو آپ نے سنگی ہے اپنا علاج خود شروع نہیں کرنا جب بھی آپ اپنا کوئی ٹریٹمنٹ کریں تو اپنے قریب ترین جو ڈاکٹر ہے آپ اس سے مشروع کریں اور اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے ہوں کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ویلیو ضرور ریڈ کرے گی ڈیگنوز ہونا بچ